بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وظائف کے مقدس سلسلے کے ساتھ حاضر خدمت ہے ناظرینِ کرام قرآنِ حقیم کی صورتوں، ان کے جزیات یا ان کے بعض کو خواب کی حالت میں تلاوت کرنے کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے یقیناً ایسے خوش نصیب بھی ہیں کہ جو دن بھر آمالِ سالحہ کرتے ہیں فرائض کی ادائیگی کرتے ہیں قیام اللیل کرتے ہیں اور پھر ان کی خواب کے اندر بے خوابگی نہیں رہتی بلکہ وہ اچھے اچھے خواب دیکھتے ہیں ان اچھے خوابوں میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ قرآنِ حقیم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے بعض دفعہ پوری پوری سورہ کئی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے بعض دفعہ اس کا کوئی جز بعض دفعہ اس کا کوئی بعض حصہ کئی بار ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ صرف اس سورہ کا ٹائٹل اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار آئے تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے سورہ شعرہ جس نے خواب میں یہ سورہ پڑھی اس کے رزق میں تنگی ہونے اور تکلیف پہنچنے کا اشارہ ہے اور اگر وہ کسی سفر کا ارادہ رکھتا ہے تو اس سفر کے اندر اسے کم فائدہ ملے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوشش کرے کہ جب یہ سورہ اس کو یہ خواب دیکھے تو کم سے کم سفر کرے اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے نجات عطا فرمائیں گے اور اسے توبہ کی توفیق بھی ملے گی اور اس کی توبہ قبول بھی ہوگی جو سورہ شعرہ کی کل کو جز کو یا باز کو خواب کی حالت میں تلابت کرے گا مزید رانو مائی کے لیے سکرین پر موجود فون نمبر کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بے شکریہ